دیکھیں بالکل یہ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ جو کہ آپ تاریخ سے عبرت لیں خب یہ تاریخ سے عبرت اگر آپ لیں اگر مطالعہ انسان کا تاریخ کا ہو اور واقعات کا ہو اور آئیم علیہ السلام کی زندگی کو ان کی صیرت کو پڑھا ہو ان کی صیرت سیاسی کو پڑھا ہو جو جس طرح انہوں نے بحیف کیا مختلف لوگوں کے ساتھ اپنے زمانے میں خلفہ اور خلفہ کے ان طور طریقوں اور ان کی جو خلفہوں کی جو بھی سٹیٹیجیز تھیں آئیم علیہ السلام کی خلاف اگر ان کو انسان مطالعہ کرے تو واضح ہے یعنی کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں کہ اس زمانے میں لوگ قرآن کی طرف متوجہ تھے قرآن جو تھی وہ ظاہر اللہ کی کتاب ہے جعویدہ موجزہ ہے رسول خدا کے ذریعے سے جہوہ انسانیت تک پہنچی ہے تو اس کو لوگ فالو کرتے تھے قرآن کو ابھی بھی ظاہر ہے قرآن مایا حیات ہے اور ہماری زندگی جو ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے اس زمانے میں امام کے مقابلے میں قرآن کو لایا گیا اور قرآن کو نیزوں پر اٹھایا گیا جبکہ اصل وہ قرآن بھی نہیں تھے وہ باکسز تھے وہ کہتے ہیں کہ خالی تھے لیکن اچھے خواہ سے لوگ دھوکہ کھا گئے یہاں دیکھیں مولا کو کہ مولا وہ دیکھیں یہ تو قرآن یہ تو مسلمان یہ تو دیکھیں یہ تو قرآن انہوں نے اٹھایا ہے ہم کیسے ان سے لڑے امام کہتے ہیں میں ناتے کے قرآن ہوں میں مطلب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں حتی شخص کو جنگے سے فین میں جوان تھا اس کو پکڑا جب تو اس نے بھولا بھائی تم کیوں کہا کہ میں نے سنا ہے کہ علی جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اصلا نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے وہ یہ نہیں کرتے تو میں اپنے عقیدے کے ساتھ لڑنے آیا ہوں آپ سوچیں جوان کو کس طرح منعرف کیا جاتا ہے اس دور میں کس طرح جوانوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ برین واش کیا جاتا تھا اب یہاں جوانوں کے لیے بہت امورٹنٹ ہے جب اس کو لے کے گیا وہ شخص اور لے کے گیا کہا کہ یہ امار ہے یعنی حضرت امار بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عویس کرنی تھے کہا کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ امار اور عویس کرنی ایسے لوگوں ایسے شخص کے لیے لڑیں گے کہ جو بے نمازی ہو یعنی حضرت عمار کی شخصیت واضح تھی عینہ امار یعنی بہ وسیرت پھر عویس کرنی کے آٹھ زاہد عابدوں میں سے ایک عابد شمار ہوتا ہے کہ رات مثلا کوئی رات اگر سجدے میں ہے تو پوری رات سجدے میں ہے کوئی رات اگر رکو میں ہے تو پوری رات رکو کے اندر ہے تو کیا ایسے شخص یمن سے لے کر عراق آئے اور ایسے شخص کو فالو کرے گا جو نماز نہیں پڑتا یعنی وسیرت بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان ان ساری چیزوں کو تاریخ میں دیکھے خب ابھی بھی وہی زمانہ ہے ابھی بھی وہ چیز جو راہج ہے جو چیز جو واضح ہے دیکھیں چھوٹے کینوز سے چیزیں نہیں دیکھ سکتے اور اب زمانہ بھی نہیں اب کوئی بچہ تو ہے نہیں ہر چیز تو سب کو سمجھ میں آتی ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے ہر چیز اب نیوز آپ کے پاس ہے ایکسس آپ کے پاس ہے انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو ابھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ دیویجن دیویجن دیکھیں دشمن جو ہے وہ بڑا سیپریٹ سیپریٹ کام کرتا ہے دشمن جہاں پر پہلے کوشش کرتا ہے کہ مسلم غیر مسلم آپس میں نہ جڑیں پھر اس کے بعد کوشش کرتا ہے کہ مسلمان آپس میں جتنی بھی ان کے فرقے ہیں وہ آپس میں اختلاف ہوں پھر اس کے بعد ہر فرقے کے اندر اختلاف ہو یعنی ہر فرقے کے اندر بھی اس کے اندر اختلاف ہو حتی ابھی تو وہ اتنا اور نیچے چلا گیا ہے کہ ہر فرقے کے اندر اختلاف کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک thought of fikir کے لوگ ہیں یعنی جو ایک بھی ایک کو بھی follow کرتے ہیں یعنی مساء کے طور پر اگر آپ تقسیم کرتے ہیں شیعوں کے اندر کے اندر مہاراجوں کو لوگ بہت زیادہ follow کرتے ہیں ایک طب کا ان کے زامنے کھڑا کر دیا جو مہاراجے کو follow نہیں کر رہا یا خب نہیں follow بہت سے لوگ صحیح طرح پہلے بھی follow نہیں کر پاتے تھے information نہیں ہوتی تھی یعنی لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کو برا بلا کہتے تھے یا کسی کے against بات کرتے تھے تو وہ create کیا گیا ایک خود پھر حتی جو لوگ follow کرتے ہیں ان کے اندر بھی division ان کے اندر بھی افقاد اس میں یہاں بصیرت دیکھیں کیا important ہے کہ آپ کس کو ابھی جوان ہمیں کہتا ہے کہ ہم کس مولانا کس مولانا کو بھی سنیں جوان یہ بھی پریشان ہے کہ بھئی کس مولانا کو سنیں آپ تو ہر مولانا یہ بولے کہ بھئی مجھے سنو ہر مولانا تو یہ کہہ گا بھئی آپ مجھے سنیں آپ دوسروں کو چھوڑ دیں یہ بصیرت نہیں ہے مسیرت یہ ہے کہ میار کیا ہے میار ہم لوگ نہیں ہیں علماء جو ظاہر میں یہ میار تب ہوں گے جب یہ اہلِ بیت کی بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے تو یہ کچھ ہوں گے میار اہلِ بیت اور ان کی بتائے ہوئے راستے ہیں ان کی بتائے ہوئے رہنوائی ہیں ان کی اطرحت ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو میار ہے مثلا میں اب کوئی بھی بات کہتا رہا ہوں کوئی بھی اس طرح بھی اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز جوڑ دوں اور میں کچھ بھی کہہ دوں تو یہ سامنے آلے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جس کا نام لے کر ہمیں جو ہے وہ ڈائیورٹ کر رہا ہے یا ٹکڑوں میں بانٹ رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے جس کا نام لے رہا ہے کس کا نام لے رہا ہے ہم اس کو تو فالو کرتے ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں اسلام ہم اس کو فالو کرتے ہیں امام علی کی وجہ سے ہم اس کو فالو کرتے ہیں امام حسین کی وجہ سے تو کیا اس کے بیان میں اس کے عمل میں اس کے رفتار میں کیا وہ سیرت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے